ہلو فینڈز بلگم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گیس آج کے اس ویڈو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا یوپی پولیس کانسٹیبل کا اقزام ہونے والا ہے تیس اگست سے اکتیس اگست اسی کے زننل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوسنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈو اچھا لگے تو پلیس ویڈو کو لائک اوزیز ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرکہ نوڈفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلے ویڈو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائز یوپی پولیس کانسٹیبل کی اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے تیس اگست سے اکتیس اگست کے بیچ میں اقزام آئے وجد کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف چودہ دن سیس ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے زرنل ہندی کے کل 50 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنس میں 45 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا زرنل ہندی کی جو آپ لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا پہلا کوشن دیکھے گا سوندر اور پریم کے کبھی کہے جاتے ہیں سوریکان ترپاٹھی نرالا ب ہے جے سنکر پرسات سی ہے میتیلی سرنگوپت ڈی ہے رام دھاری سنگھ دنکر سوندر اور پریم کے کبھی کن کو کہا جاتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں سوندر اور پریم کے کبھی جے سنکر پرسات کو کہا جاتا ہے تو آپشنمبر و جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا سیسن کو سیر کر دیجئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگلا پرسن پاٹھ سالہ سبد ہے بیدیسی یوگک یوگرون رون پاٹھ سالہ سبد کیسا سبد ہے یہ آپ کو بتانا ہے پاٹھ سالہ سبد جو ہے نا یہ یوگک سبد ہے آپشنمبر و جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگر یوگک سبد سے پرسن اگر پوچھے جائیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یوگک سبد وہا ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے ادھیک مول سبدوں کو ملا کر ایک نیا اور الگ سبد بنایا جاتا ہے اچھا یوگک سبد کتنے پرکار کی ہوتے ہیں یوگک سبد کل تین پرکار کی ہوتے ہیں کون کون سے کھلا بند اور ہائیب نیٹڈ یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں نائس کوسنس کی اور اب یہ یہاں پر دیکھے گا آپ لوگوں کو سودھ سبد کی پیچان سوری اسودھ سبد کی پیچان کر رہے ہیں نم لکھت میں سے اسودھ واقع کا چنگ کیجئے تو یہاں پر آپ کو اسودھ واقع کی پیچان کرنی ہے چار اوپشنس آپ کے سامنے ہیں آنسر آپ کو کومنٹ باکس میں بتانا ہے اس کے گھر کے پاس ایک مٹھائی کی دکان ہے یہ جو ہے اسودھ سبد ہو جائے گا اوپشن نمبر اے جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اس میں آپ کو دیکھو یہ ہندی کے پورے کے پورے 50 کوئیسنس ملنے والے ہیں ملنے والے ٹھیک ہے اور جو ہی بچے کا ٹیسٹ کو لگا رہے ہیں تو پورا ٹیسٹ لگائے گا کسی بچے کو بیچے سے چھوڑ کر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن کیا ہے ان میں سے پگڑی کون سا سبد ہے تدباو تشتم دیسج بھی دیسج تو میرے پیارے ساتھیوں پگڑی جو ہے نا یہ دیسج سبد ہے تو اسی اوپشن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اچھا دیسج سبد کو کرنے کا طریقہ کیا ہے دیسج سبد وہ سبد جو اسثانی بھاسا کی سبد ہوتے ہیں یہ دیس کی بیبن بولیوں سے لیے جاتے ہیں یہ آپ کو دھیان میں رezنا ہے دیسج سبد کیا ہوتے ہیں اسثانی بھاسا کی سبد جو دیس کی بیبن بولیوں سے لیے جاتے ہیں اچھا آپ بیٹی میں کون سا سماس ہوگا یخوروش کیا آنسر آپ لگا اور آنسر کو منٹ باکس میں آپ کو بتانا ہے آپ بیٹی میں کون سا سماس ہے میں نے آپ کوئی طریقہ بتایا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بتائیے کیا انصار ہوگا طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب بھی ایسا پرشن پوچھا جائے تھوڑا تھا دماغ لگائیے آپ الگ ہے اور بیتی الگ ہے دونوں کو جوڑ دیا گیا نیا سبد کیا بنا آپ بیتی آپ بیتی میں کون سا سماس ہو جائے گا تت پروش سماس ہو جائے گا اس لئے اس کوئشنس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے اگلا پرشن کیا ہے نمناں کت ایک سبد میں اپسرگ نہیں لگا ہے پر بھاؤ پراج اپواد اوڈھنا کون سا ایسا سبد ہے جس میں اوڈھرگ نہیں لگا ہے اب اوڈھنا جو آپ دیکھ رہے ہیں اوڈھنا اس میں اپسرگ نہیں لگا ہے کیونکہ اس میں پرتے لگا ہے اوڈھنا تو نا نکل رہا ہے اوڈھنا اس میں پرتے لگا ہے ٹھیک ہے تو دی آپسن یہ آپ کا یہ بالکل صحیح ہو جائے گا چلے بڑھتے ہیں نیس کوئشن کی اور پربند کعب کے کل کتنے بھید بتائے گئے ہیں پانچ چار تین یا دو پربند کعب کے کل دو بھید ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں شرب کعب اور درش کعب کون کون سے ہوتے ہیں شرب کعب اور درش کعب یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا پرشن کیا ہے انکت نے گانا گایا ہوگا واقعے کس کال کا اب انکت نے گانا گایا ہوگا گانا گا نہیں رہا ہے گایا ہوگا انشک کال بھوٹ کال بھوٹ کال بھوٹ کال انکت نے گانا گایا ہوگا یعنی اس میں ہو جائے گا بھوٹ کال آپسن نمبر V جو ہے آپ کا بلکل correct ہو جائے گا اچھا بھوت کال کے کتنے بھید ہوتے ہیں یہ بھی پرسنٹو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے کہ بھوت کال کے کل چھے بھید ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سامان بھوت کال نمبر دو آشن بھوت کال نمبر تین پون بھوت کال نمبر چار اپون بھوت کال نمبر پانچ سنگدس بھوت کال نمبر چھے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا پرشن دیکھے گا سبی بچے اپادان کارک کا پرشنگ کیا ہے بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کرتا نے کرم کو کرن کے دورہ سمپردان کے لیے اپادان سے اپادان سے الگ ہونا جب آپ اسے یاد کر لیں گے تو کارک والے جو بھی پرشنگ آئے گے وہ آپ چھٹکیوں میں سولپ کر دیں گے کارک کے کل آٹھ بھید ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب اپادان کارک کا پرشنگ کیا ہوگا سے الگ ہونا اپشن امبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھے گا سبی بچے کائنچی کس بھاسا کا سبت ہے پورتگالی، اروی، فارسی یا ترکی ترکی جو ہے ترکی بھاسا کا ہے کائنچی جو ہے نا یہ ترکی بھاسا کا سبت ہے تو ڈی آپسنز کرکت ہو جائے گا اب یہ والا کوشن دیکھے گا کافی انپورنڈ کوشنس ہے نم لکھت میں سے کونسا آدھا تیتر آدھا بٹیر محابرے کا صحیح ارد ہے آدھی آدھی چیزوں کو ملا کر ایک کرنا سومل چیزوں کو بھٹورنا آدھی آدھی چیزوں کو ساتھ رکھنا بے مل چیزوں کا سامسران آدھا تیتر آدھا بٹیر اس کا محابرہ کیا ہوگا اس کا محابرہ ہوتا ہے بے مل چیزوں کا سامسران آدھا بٹی جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پرشن دیکھے گا اگلا پرشن کیا ہے لکش سبد کے دو اردھو ہوتے ہیں کون کون سے ا ہے صحیح ادیس ب ہے گتی چال سی ہے نام ابل ڈ ہے ادیس نسانہ چوز کیزی آنسر آپ لوگ ادیس اور نسانہ آفشن نوبر ڈ جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پرشن دیکھے گا اندریوں کو بس میں رکھنے والا کا ایک شبد کیا ہوگا اندریوں کو بس میں رکھنے والا تو اندریوں کو بس میں رکھنے والا کے لئے ایک شبد کیا ہوتا ہے اندریجیت اچھا اندریجیت کا عرث کیا ہوتا ہے یہ بھی پرشنٹ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اپنے من یا چیتنا کو بس میں کرنے والا اپنے من یا چیتنا کو بس میں کرنے والا یہ ہوتا ہے اندریجیت کا عرث یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھے گا شاہ ورن کا اچارہ اس ستھان کیا ہے تالو دنت موردہ کنٹ تو آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر V یعنی کہ تالو دنت سے کون کون سے بڑھ بولے جاتے ہیں دنت سے تا ہوا تھا ہوا تا تھا دھا اور دھا یہ تو ہو گئے آپ کے دنت سے بولنے جانے والے بڑھ کنٹ سے کھا کھا گا گھا یہ ہو گئے کنٹ سے اگر ہم بات کریں موردہ کی تو موردہ سے کون کون سے بڑھ بولے جاتے ہیں تا ہوا تھا تا تھا ڈا ہوا ڈا سے ڈککن ہوا تا تھا ڈا 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 سے ڈککن اور ساتھ ستکون یہ موردہ سے بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلے بڑھتے ہیں نیس کوشنز کی اور نیس کوشنز دیکھے گا سبی بچے گائک سبد کے سعی سندھ بچھت پر سعی کا نسان لگائیں گائک سبد کا سعی سندھ بچھت کیا ہوتا ہے گائک کا سندھی بچھت ہوتا ہے گائدھن اک کیا ہوتا ہے گائدھن اک اچھا گائک میں پریوکت سندھی کیا ہوگی یعنی سندھی کا نام کیا ہوگا آیادی سور سندھی تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیس کوشنز دیکھے گا اگلا پرشن ہمارا ہے نیم لکھت میں سے نشے وچک سرب نام کونسا ہے آپ یہ کوئی کہاں یہاں پر آپ کو نشے وچک سرب نام کی پہچان کرنی ہے یہ جو ہے نا یہ یہ نشے وچک سرب نام ہے تو آپسن نمبر V جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا تیکھئے نشے وچک سرب نام کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے جن سرب نام سبدوں سے کسی نشت ویرتی اتھوہ وستو کی اور نکڑ ورتی اتھوہ دور ورتی سنکیت کا بود ہوتا ہے انہیں نشے واجک سرب نام کہتے ہیں جسے کی سگای نیچ کوششن سمارا ہے من میں اتھوپن ہونے والے استھر منو بکاروں کو کیا کہتے ہیں ویبھاؤ سنچاری بھاؤ انبھاؤ آلم من من میں اتھوپن ہونے والے استھر منو بکاروں کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں سنچاری بھاؤ option number v جو ہے آپ کا بالکل correct ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھی مانتہ میں پریوکت اپسرگ بتائیے یہ تو کافی سمپل سا کوششن سے آسانی سے بدا سکتے ہیں شٹارٹنگ کا سطح لے لیجیے تو ادھی جو ہے نا ادھی مانتہ میں ادھی جو ہے یہ آپ کا اپسرگ ہو جائے گا c options correct ہو جائے گا نایچ کوششن دیکھے گا اگلا پرشن کا ہے واقعانسوں اتھو واقعوں کو جوڑنے کا کار کون کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں سموچے بھاؤک او option number v جو ہے آپ کا یہ بالکل correct ہو جائے گا اگلا پرشن نہیں پراغ نہیں مدھر مدھو نہیں وکاس ایہی علی کلی ہی سو وندہو آنگے کون حوال پنگتی میں کون سا الانکار ہے سلیس الانکار اتھو اچھا الانکار روپک الانکار یا انوکتی الانکار option number d جو ہے آپ کا یہ بالکل correct ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا انوکتی الانکار اگلا پرشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں ان میں سے کون سا سبد سدھ ہے یہاں پر آپ کو سدھ سبد کی پہچان کرنی ہے یہ آپ کا سدھ سبد ہو جائے گا کبیتری یہ بھی غلط ہو جائے گا اتیاسک یہ بھی ویکت یہ بھی غلط ہو جائے گا تو option number v جو ہے آپ کا بالکل correct ہو جائے گا یہ جو آپ چن دیکھ رہے ہیں یہ کون سا چن ہے بشما دیبودک چن ادھران چن لاغب چن بیبران چن یہ جو چن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو جائے گا بشما دیبودک چن option number a جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل correct ہو جائیں ask question دیکھے گا سبی بچے یہ شودہ سبد میں کون سی سندھی ہے گون سندھی بسرگ سندھی بینجن سندھی یا سور سندھی یا شودہ کی جب آپ سندھی کرتے ہیں تو یا شودہ کی سندھی ہوتی ہے یش دھن دا توڑنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں بسرگ سندھی ہو جائے گی تو v options جو ہے آپ کا correct ہو جائے گا نیم نا پریواسہ سیدھے آنسر اگلا پرشن نیم لکھت میں سے رون سبد کونسا ہے چوپائی ویجیان راج پتر سرال یہاں پر آپ کو رون سبد کی پیچان کرنی ہے سرال سرال جو ہے نا یہ آپ کا رون سبد ہو جائے گا تو دی option جو ہے آپ کا بالکل correct ہو جائے گا دیکھیں جب بھی رون سبد سے پریشن اگر پوچھے جائیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو سبد ہمیسا کسی ویسے ارث کو پرکٹ کرتے ہوں تتہا جن کے کھنڈوں کا کوئی ارث نہ نکلے انہیں رون سبد کہتے ہیں جیسے کی ناک کان پیلا پر جھٹ آ دی ان سبدوں کے کھنڈ کرنے پر ان کا کوئی ارثیں نہیں نکلتا ہے تو سرال جو ہے نا یہ آپ کا رون سبد ہو جائے گا تو option d correct ہو جائے گا ناک کان دیکھیں گا سبی بچے شرب کاب کے انترگت آتے ہیں کہانی اور کبیتہ v ہے ناٹک اور پرہسن c ہے پرہسن اور کہانی d ہے ناٹک اور v ہے شرب کاب کے انترگت آتے ہیں ناٹک اور v option d جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ناٹک کوشن دیکھیں گا سبی بچے بندھن کس کا پرتیخ ہے اسمانتہ کا اکیلے پن کا سوادہنتہ کا گلامی کا بندھن کس کا پرتیخ ہے تو میرے پیارے ساتھیوں بندھن جو ہے نا یہ گلامی کا پرتیخ ہے تو option d جو ہے آپ کا یہ بلکل correct ہو جائے گا سمدر میں لگنے والی آگ کے لیے ایک شبت کیا ہوگا شمدر میں لگنے والی آگ کے لیے ایک شبت کیا ہوتا ہے جھٹراغنی وگناگنی داواغنی وڑواغنی سمدر میں لگنے والی آگ کو کہتے ہیں وڑواغنی وڑواغنی option d جو ہے آپ کا یہ بلکل correct ہو جائے گا اگلا question کعب کے سوبہ کارک دھرم کسے مانا جاتا ہے شبت شکتی چھند رس الانکار الانکار کو مانا جاتا ہے کعب کے سوبہ کارک دھرم کسے کار جاتا ہے الانکار کو کار جاتا ہے تو d options جو ہے آپ کا بلکل correct ہو جائے گا اگلا پرشن مال ہے رات میں بچرن کرنے والا کو کیا کہتے ہیں نساچر ونچر تمچور نشاکر رات میں بچرن کرنے والا کو کیا کہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں رات میں بچرن کرنے والا کو ہم کہتے ہیں نساچر option number a جو ہے آپ کا یہ بلکل correct ہو جائے گا اگلا پرشن پانشان شبت ہے دیسج ویدیسج تدبہ تصم تو پانشان کشا شبت ہے تو میرے پیارے ساتھیوں پانشان جو ہے نا یہ تصم شبت ہوتا ہے ایسے شبت جو سنسکرت بھاسا سے لیے گئے ہوں وہ تصم شبت کہلاتے ہیں تو پانشان جو ہے نا یہ سنسکرت بھاسا کا سبت ہے اس لیے اس کوششن کا صحیح جواب ہو جائے گا option number d ایس کوششن ابسر کا لاب اٹھانا اس کا موابرا کیا ہوگا ابسر کا لاب اٹھانا یعنی بہتی گنگا میں ہاں تو c option جو آپ کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے کس کا برلن ہوتا ہے مانو جیون کے برہت ایم بیابا پچھ چترن وی مانو جیون کے ایک بھا چترن سی مانو جیون کے سوچ پچھ چترن دی ہے وان وی تر جیون کے سمپور پچھ چترن خند کاب میں کس کا برلن ہوتا ہے تو میرے پیارے ساتھی خند کاب میں مانو جیون کے ایک بھا چترن کا گیان ہوتا ہے تو اگلا پرس دیکھے سب بچے وی رس کا اس تھائی بھا کیا ہے گلانی رتی شوک اتصحہ وی رس کا اس تھائی بھا ہوتا ہے تو میرے پیارے ساتھی وی رس کا اس تھائی بھا ہوتا ہے اتصحہ تو ڈ اپسنز کریکٹ ہو جائے اچھا رس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں رس کل نو پرکار کے ہوتے ہوں کون کون سے سرنگ رس ہاس کرون رس رو رس بی رس بی رس عد رس اور سانت رس تو بی رس کا اس تھائی بھا ہوتا ہے رتی کا اس تھائی بھا ہوتا ہے سرنگ رس اچھا شوک کا اس تھائی بھا ہوتا ہے کرون رس تو یہ بھی آپ کو دھیان اب اپ اپ noise جو ہے اپ when اخ اپ ہوتا ہے آ اپ اپ نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا جب آپ اسے توڑتے ہیں توڑنے پر اس کی سندھی بنتی ہے بھاؤ دھن اک بھاؤ دھن اک تو اس حساب سے نیم کی انوشار یہاں پر کون سندھی ہو جائے گی آیا دی سور سندھی ٹھیک ہے چلے بڑھتے ہیں نیش تم نے ایسا کام کیا تم نے بیسا کام کیا تو تم نے یہ مدھیم میں آتا ہے اس لیے یہ ہو جائے گا مدھیم پرو تو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن انو جس سبد کو اس تری واشک بنانے کے لیے کس پرتے کا پریوگ ہوگا انو جس سبد کو اس تری واشک بنانے کے لیے کس پرتے کا پریوگ ہوگا تو میرے پیارے ساتھیوں بڑا آ آوپشن نمبر سی جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیش کوششنز ہمارا ہے پریہ پرواز کس کی رچنا ہے جیسے انکر پرسات آئیودیا سنگ اپادیا اریہود سی ہے بھارتند حریشن ڈی ہے مابیر پرسات دوگیدی پریہ پرواز کس کی رچنا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں پریہ پرواز جو ہے نا آیودیا سنگ اپادیا اریہود کی رچنا ہے آپشن نمبر v جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن نمی لکھے تو میں سے مصر واقع کا چن کیجئے یہاں پر آپ کو مصر واقع کی پہچان کرنی ہے جب انیتہ گائی گی تب سجاتا ناچے گی یہ آپ کا مصر واقع ہو جائے گا تو v آپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا پرشن کو سیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو جندی سے لائک کر دیجئے انجلی بہت تھوڑا بھوجن کرتی ہے واقع میں کریا بششن کیا ہوگا انجلی بہت تھوڑا بھوجن کرتی ہے واقع میں کریا بششن کیا ہوگا v آپشن جو آپ کا بہت یہ کریا بششن ہو جائے گا اگلا پرشن آچارے رام چندر شکل نگیندر اگین بھاؤ اور منوبکار یہ کس کی رچنہ ہے تو میرے پیارے ساتھیوں بھاؤ اور منوبھاؤ جو ہے نا یہ آچارے رام چندر شکل کی رچنہ ہے تو v آپشن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا بششن جس کی بششتہ بتاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سربنامک بششن پریابیویشن پریمار باشک بششن تو میرے پیارے ساتھیوں بششن جس کی بششتہ بتاتا ہے یہ کہلاتا ہے پریابیویشن تو آپشن بر v جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا یہ کہلاتا ہے بششن کی پریابیویشن اس کے لئے میں آپ کو چھما چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگلا پرسن مالا چپلا کا پریابیوشن سبط کیا بھگنی کنجوس جوالا दامنی چپلا کا پریابیوشن سبط کیا بھگنی چپلا کا پریابیوشن سبط کیا بھگنانی تو میرے پیارے ساتھیوں چپلا کا پریابیوشن سبط ہوتا ہے دامنی یعنی option number d جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دکھے گا تریجو کا بیلوم شبد کیا بھگنی کیا بھگنی سیدھا, وکر وکر سرال ترکون تریجو کا بلوم شبد ہوتا ہے وکر آپشن نمبر و جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگت کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے ونیت اونیتی ونے اندار اگت کا بلوم شبد ہوتا ہے ونیت آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا چھمائی میں کون سا سماس ہوگا سنکھیا باچی سبد ہے تو چھمائی میں ہو جائے گا دیگو سماس یعنی آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا وید سالہ سبد ہے تو بید سالہ کیسا سبد ہے تو بید سالہ جو ہے نا یہ یوگک سبد ہے دیگمبر سبد کا سندی بچھے دیگیا ہوگا دیگمبر سبد کا سندی بچھے دوتا ہے دک دھن امبر دیگمبر پریدو سندی کیا ہوگی بیانجن سندی تو یہ تھے آپ کے یوپی پولیس کاؤنسٹیول کے جنرل ہندی کے کل 50 کوئیسنز 50 میں آپ کو 45 کوئیسنز کے صحیح جواب بتانے تھے تو 50 میں آپ لوگوں نے کتنے پرشنوں کے صحیح جواب دیں کومنٹ باکس میں جرور بتائے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا رہا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ہو سیز جرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچھے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بائل آن کرنا نہ بولیں ملتا ہے نیچ بیڈیو کے ساتھ جیہین جیہ بھارت